آپ سب نے گول مال پکچر دیکھی ہوگی روئی شٹی والی جس میں وصولی بھائی ہیں جن کا ایک بہت ہی فیمیس میم بہت زیادہ وائرل ہوتا ہے اوئے ڈنکی اور ڈنکی چونہ لگا دیا بھئے ایکشلی میں کل آئی پی ایل والوں نے ہم سب کو ڈنکی سمجھ کر کے چونہ لگا دیا کیونکہ کل آئی پی ایل کا اس سیزن کا پچپنوہ مقابلہ تھا سی ایس کے ورسے ڈی سی کے بیچ میں حالانکہ تھا یہ میچ آئی پی ایل کا لگن بن کر کے رہ گیا یہ ٹیسٹ میچ اور آئی تنگ اس سیزن کا سب سے بور اور سب سے پکاؤ اور تھکاؤ مقابلہ تھا یہ جس میں دونوں ہی سائٹ سے ٹیسٹ ایننگز ہمیں دیکھنے کو ملی اس پورے میچ میں سب سے ہائیسٹ سکور ہے رائیلی روسو کا 35 رن بنائے اس نے 37 گندوں میں مطلب ٹک 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 والے انداز میں اس نے کھیلا حالانکہ اس ٹیسٹ میچ ٹائپ آئی پی ایل کے مقابلے میں تھالا دھونی نے 9 گندوں میں 20 رن ٹھوک دیئے اور سی ایس کے کل جمع بناتی ہے 167 اس 167 کے ٹارگیٹ کو ڈی سی والے ایک دم ٹیسٹ میچ والے موڈ میں لے کر کے چلے گئے حالانکہ منیش پانڈے اور رائیلی روسو نے اپنی بلے واجی کا ٹیلنٹ بہت دکھایا لیکن آئی پی ایل والی بلے واجی نہیں ان لوگوں نے ٹیسٹ میچ کے لیے آڈیشن دیا منیش پانڈے پانڈے جی کا لڑکا 29 گندوں میں 27 93 کا سٹرائک ریٹ رائیلی روسو 37 گندوں میں 35 94 کا سٹرائک ریٹ آہا آہا کیا اچھے کورٹی کا ٹیسٹ میچ ہمیں دیکھنے کو ملا لیکن اتنے اچھے اچھے کورٹی کے ٹیسٹ میچ والے آڈیشن دینے کے باوجود ڈی سی والے یہ مقابلہ ہار گئے اور جیسا کہ ہم نے کل پریڈکشن میں بولا بھی تھا کہ ڈی سی جو ہے وہ آن پیپر کہیے آن گراؤنڈ کہیے سی ایس کے کو کوئی ٹکر نہیں دے پائے گی اور آرام سے ہار جائے گی تو سی ایس کے کل جیت گئی اور ڈی سی جو ہے کل ہار گئی اور یہ وہ ڈی سی ہے جو کی اپنا پچھلا مقابلہ آر سی بھی کیا گیا ہے اس بڑے ہی دمدار طریقے سے جیت کر کے آئے تھی حالیٰ کہ اس میچ میں ڈی سی جو جیتی تھی نا اس جیت کا پورا کریڈک جانا چاہیے چوکلی اینڈ سنس کو جس طرح سے سیراج نے انگلی کری تھی اس کا فل کیا ہوا آپ نے سب نے دیکھ لیا اینیویز کل دمدار طریقے سے جیتنے کے بعد سی ایس کے جو ہے وہ پندرہ پوائنٹ لے چکے کل تک وہ تیرہ پوائنٹ پر تھے اب وہ پندرہ پوائنٹ پر کوالیفیکیشن کے دروازے پر پہنچ چکے جہاں پر پہلے نمبر پر جی ٹی بیٹی ہے سولہ پوائنٹ کے ساتھ اس کے بعد ایم آئی آگئی ہے بارہ پوائنٹ کے ساتھ پھر ہے ایل ایس جی گیارہ پوائنٹ کے ساتھ پھر آر آر کےکی آر آر سی بی پی بی کیز ان ساری ٹیموں میں دس دس پوائنٹ لے کر کے ہم فسٹ ہم فسٹ کی ہورڈ مچنے والی ہے ان چاروں ٹیموں میں کون سی وہ ٹیم ہوگی جو کی ایل ایس جی کو ہٹا کر کے ٹاپ فور میں پرویش کرے گی حالانکہ آج ہے موقع ککی آر اور آر آر ان دونوں کے پاس آنے کا ایٹ نمبر چار اب ان دونوں ٹیموں میں جو بھی جیتے گا ککی آر ہو یا آر آر وہ آ جائے گی ایٹ نمبر چار یہ مقابلہ کھیلا جائے گا کولکاتا میں جو کی کافی اچھا بیٹنگ پیرڈائز پچ اس سیزن میں اب تک تو رہا ہے حالانکہ پچھلا مقابلہ جب تھا وہاں پچھ ریپورٹ میں بولا گیا تھا کہ پچھ جو ہے وہ سلو سے سلو ہوتا چلا جائے گا لیکن آپ نے دیکھا کیسے ککی آر والے پچھلے مچ میں تابر توڑ چیز کر کے ٹارگیٹ اچیو کر لیتے ہیں بڑے آرام سے انہوں نے چیز کر لیا تھا وکیٹ سلو ہونے کے بجائے اور زیادہ بیٹر ہو گیا تھا ان فیکٹ آپ نے ایسا ہی کچھ کل کے مچ میں بھی دیکھا جب ٹوس ہوتا ہے دھونی کہتا ہے کہ پچھ جو ہے وہ سلو ہوتا چلا جائے گا اور سیکنڈ ایننگ میں چیز کرنا بہت مشکل ہوگا اور یہ مشکل پڑا بھی لیکن اگر پچھ سلو سے سلو ہوتا چلا جا رہا ہے that means spin friendly وکیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے جہاں پر spinners کو زیادہ وکیٹ ملنے چاہیے لیکن کیا کل ایسا ہوا اگر آپ دیکھیں ڈی سی والے پہلے بال کر رہے تھے ڈی سی کی طرف سے اکشر پٹل نے دو وکیٹ لیے لیکن میچل مارش فاسٹ وولر ہے وہ تین وکیٹ لے کر کے چلا جاتا ہے وہیں چننے جو کی پوری طرح سے تیار تھی وہاں رویندر جڑے جا کہیے موین علی کہیے تیشنا کہیے تین spinners اور ان تین spinners کو وکیٹ کتے ملے صرف ایک وکیٹ وہ بھی رویندر جڑے جا کو سب سے زیادہ وکیٹ ملے وہاں پر سی ایسکے کے پیسر پدیرانا کو اور دیپک چہار کو یعنی کی جو spin friendly وکیٹ تھا وہاں پر spinners چلے ہی نہیں فرسٹ اننگ میں ضرور چل گیا اکشار پٹل لیکن سیکنڈ اننگ میں سی ایسکے کا کوئی بھی spinner نہیں چلا ایک ایسی پچ جس کے بارے میں دعوے کیے جا رہے تھے کہ یہ جو پچ ہے یہ سلو ہوتی چلے جائے گی spin friendly ہوتی چلے جائے گی وہاں پر سی ایسکے کا کوئی بھی spinner نہیں چلا تو یہاں پر ایک چیز جو کی کافی اچھے طرح سے اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ pitch report جب یہ لوگ دیتے ہیں یا pitch کے بارے میں جو discussion ہوتا ہے وہ کتنا misleading ہوتا ہے ظاہر طور پر اگر spin friendly pitch ہوگا تو ہر کسی نے اپنی dream 11 یا fantasy teamوں میں spinners کو بھر لیا ہوگا اور یہ point میں ان لوگوں کے لئے highlight کر رہا ہوں جو fantasy tips کے ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں تمام طرح کے کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز دیکھے ہر کوئی کہہ رہا تھا لالی تیادب کو لے لینا موین اللی کو لے لینا اس کو لے لینا اس کو لے لینا وکیٹ لے کے کون گیا پدی رانہ اور دیپک چاہر تو ایک point جو میں بار بار highlight کرتا رہتا ہوں کہ یہ dream 11 کہیں یا fantasy app یہ کتنا زیادہ influence کر دیتے ہیں آپ کو اب تو سمجھ میں آ رہا ہوگا بہت سارے لوگوں نے کل definitely لالی تیادب کو موین اللی کو جڑی جا کو captain بنایا ہوگا team میں لیا ہوگا لیکن وکیٹ لے کے کون گیا فاسٹ بولرز تو یہی پر آپ سمجھ جائے کہ IPL میں next level کی script بھی چل رہی ہے اور زبردست وہاں پر goal maal بھی چل رہا ہے جیسے کی goal maal picture کا dialogue میں آپ کے سامنے بولا نا اوے ڈنکی چونہ لگا دیا تو یہ pitch report کے نام پر چونہ لگا رہے ہیں اور pitch کیسا کھیلے گا اس کے نام پر چونہ لگا رہے ہیں anyway آج کا جو مقابلہ ہے KKR vs RR کا اس مقابلے میں مجھے ایسا لگ رہا ہے اگر pattern کو دیکھیں تو جو بھی ٹیم یہاں پر chase کریے پچھلے دو تین میچ وہ جیت گئی ہے حالانکہ یہاں پر بدلاؤ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے شاید جو ٹیم آج batting first کرے وہ جیتی جائے حالانکہ اس کے chances کم ہیں بٹ ساری باتوں کو اگر میں دھیان میں رکھوں تو مجھے آج ایسا clearly دکھائی دے رہا ہے کہ RR والے آج کا مقابلہ جیت سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی نکل جاؤں لیکن پھر بھی آج میرا دعو RR کے اوپر ہے آپ کا کیا ماننا ہے آپ بھی کمنٹ کریں آپ نے سمیہ نکالا ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت دھنیواد thank you so much